اسلام علیکم آج کی ویڈیو مجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے کیریبین میں واقعے گھر کے بارے میں ہے جو نہ صرف انتہائی خوبصورت علاقے میں واقع ہے بلکہ سمندر کنارے مجود ہے اور کیریبین میں واقعے مہنگے ترین گھروں میں سے ایک ہے یاد رہے ڈونلڈ ٹرم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے اس کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک کے مہنگے ترین علاقے میں گھر خریدنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ڈونلڈ ٹرم نے سمندر کنارے یہ گھر خریدتے ہوئے قدرت کے حسین نظاروں اور پور سکن جگہ کو ذہن میں رکھا ہوگا مگر اس نے اس وقت یہ نہیں سوچا ہوگا کہ قدرت کے یہی حسین نظارے اس کے سمندر کنارے بنے گھر کا حلیہ بھی بگاڑ سکتے ہیں آئیے آج ہم کیریبین جزائر میں موجود ڈونلڈ ٹرم کا وہ گھر دیکھتے ہیں جسے سمندری طفاع نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے امریکہ کے شمالی اور جنوبی ممالک کو یکے بعد دیگرے بے تہاشا نقصان پہنچانے والے تین طفانوں نے اس خطے کو تباہ کر دیا ہے کیریبین جزائر جو پہلے ہاروی اور پھر ارمہ طفان کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنے اس وقت ملبے کے دیر میں تبدیل ہو چکے ہیں ایسے میں یہاں واقع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی جائدات بھی محفوظ نہ رہی اور طفانوں نے اسے بھی بے تہاشا نقصان پہنچایا سینٹ مارٹین جزیرے میں سمندر کے بلکل کنارے پر واقع ٹرم کی وسیع و عریض جگیر کی عمارتوں میں درادے پڑ گئیں جبکہ بعض عمارتوں کی چھتیں بھی اڑ گئیں مقامی انتظامیہ کے مطابق جزیرے کے اس حصے کو کافی نقصان پہنچا ہے جہاں ڈونلڈ ٹرم کی جگیر ہے ڈونلڈ ٹرم کے گھر کے اندر ایک دیوار بھی گر پڑی ہے جبکہ یہاں موجود تمام سویمنگ پولز بدبودار پانی سے علودہ ہو چکے ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی سمندری طفان نے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے طاقتور ترین صدر کے گھر میں لگے درختوں کو توڑ کر ٹرم کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا اور یوں سمندر کنارے ٹرم کا علی شان محل ان دنوں تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے صدر ٹرم کی کیریبین جزائر میں موجود یہ جگیر پانچ اکڑ کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلی ہوئی ہے جبکہ اس کی قیمت ایک کروڑ ستر لاکھ ڈالر ہے یعنی کہ پاکستانی رکوں میں یہ گھر تقریباً ایک ارب ستر کروڑ کے قریب ہے جزیرے کے حکام کے مطابق حالیہ طفانوں میں سینٹ مارٹین جزیرے کا پچانوے فیصل انفرا سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اور مضبوط ترین عمارتیں بھی محفوظ نہیں رہیں ڈونالڈ ٹرم بلا شبہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے جو شمالی کوریا سے تو اپنے ملکوں بچانے کی بات کرتا ہے مگر حالیہ سمندری طفان سے وہ اپنا خود کا گھر نہ بچا سکا